السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار رائس کی ریسپی شیئر کر چکن فرائیڈ رائس چینیز فرائیڈ رائس بیف فرائیڈ رائس میں آپ کو ریسپی دے چکے ہوں یہ ہے جی میٹ بالز فرائیڈ رائس اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹویسٹ ہے جو کہ میں آپ کو فوری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جس سے اس کا مزید کا ایک جو ٹیسٹ ہے وہ سب سے پہلے جی میٹ بالز کیسے بنانے ہیں مزیدار سے وہ میں اس کی ریسپی آپ کو دیتی ہوں تو چلتے ہیں جی انگریڈینٹس کی طرف اس کے لیے میں نے تقریباً یہ نو سو گرام نو سو پچیس گرام جو ہے نا وہ کیمہ ہے پورا ایک کے جی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بیف کا کیمہ لے لینا بیف کا لے لینا بیف کا لے لیں مطن کا لے لیں اس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے جن نمک ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون بھر کے بھنا کٹا زیرہ یہ مینٹ ہے مینٹ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں یہ آپشنال ہے ون ٹی سپون ہم یہ بھر کے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سابت دھنیا کا پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر گرم hate 1.5 ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے عاف ٹیبل سپون بھر کے مینٹ واقوی جائے گا میدہ. آپ جب میدہ ڈالیں گے تو بالکل بھی کبھی بھی آپ کے جو ہیں نا وہ ایک تو شیپ لیس نہیں ہوں گے اور دوسرا جو ہے وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں کوفتے. ٹھیک ہے. یہ آپ اسی ریسپی سے کوفتے بھی بنا سکتے ہیں میٹ بالز بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بنا لیں یہ کوفتوں کی یہ ریسپی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹے سائز کے جو ہے نا وہ اس کو میں شیپ دوں گی اور تاکہ جو ہے نا وہ چابلوں میں چھوٹے اچھے لگتے ہیں زیادہ بڑے نہیں اچھے لگتے ہیں تو جی میں نے ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ڈال دی ہیں سارے مسالے بیسن میدہ اور دو اڈے ٹھیک ہے اب جی اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا اور اس طرح سے آپ نے اس کے بالز جو ہے نا وہ بنا لینے ٹھیک ہے اب میں جو ہے اس میں سارے نہیں استعمال کروں گی کچھ استعمال کروں گی اب جی رائز اس کے علاوہ چابنوں کے حساب سے میں نے لیا آپ نے اپنے حساب سے لے لینا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اس کے علاوہ جو ہے اس کی گرین چٹنی جو ہے وہ ہم ساتھ بنائیں گے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے جی ایک گٹھی پودینہ ایک گٹھی ہرہ دھنیا اور تقریباً چار سے پانچ ہری مرچیں آپ اس کو ہری مرچوں کی تداد بھی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سپائسی چاہ رہے ہیں ون ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹری ٹیبل سپون چیلی سوس اور ٹو ٹری ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون نمک جائے گا اور ون ٹیبل سپون جائے گا کالی مرچ کا پاودر کچھ میں نے نٹس لے لیے ہیں کاجو اور بادامی اس کے اندر جائیں گے اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لے لیے ہیں دو اڈے اس کے اندر میں نے چٹکی نمک دو چٹکی نمک اور ایک چٹکی میں نے زردہ رنگ جو ہے وہ ڈال لی ہے مطر Iovalirim مطر میں نے مطر لے لئی ہے ایک ساکا یہ آپ کو اب اسے لئے لے لی دو سے لے لیگا اس کے علاوہ ایک کپ میں نے لے لی ہے بند میں نے چھوٹی چھوٹی کاٹ لیا ہے اور ایک ہی کپ میں نے لے لی ہے شیملہ میٹھerg میں نے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں بھی ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس چاول ٹھیک ہے میں ڈیڑھ گلاس چاولوں کے ساتھ جو ہے آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے تھوڑی سی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ کپ سے ڈیڑھ سے دو کپ جو ہے میرے پاس سپیگٹی ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اتنا چھوٹا بھی نہیں لیکن تھوڑا سا توڑ کر میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے سمپل بوائل کی ہے اب جی ریسپی کی طرف آج ہے سب سے پہلے ایک بڑی سی میں نے کڑائی لے لیے اس میں میں نے 3-4 ٹیبل سپون ڈالا ہے جی آئل اور اس میں میں جو اپنے سب سے پہلے جو ڈرائی فروٹ ہیں اس کو میں روست کروں گے روست کر کے کچھ منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اب انڈے جو ہیں وہ میں نے پھینٹ لیا ہے اس میں میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے میرے پاس اورنچ کلر تھا پڑا وہاں میرے پاس دردہ رنگ نہیں تھا میں نے وہی ڈال لیا پاپ اوٹ ہوتا ہے کلر اس لیے ڈالا جاتا ہے اور دو چھٹکی نمک ڈالا تھا نٹس نکالنے کے بعد فرائے کرنے کے بعد آپ نے نکال لینا ہے نٹس کو اور اس کے بعد آپ نے انڈوں کو اس طریقے سے فرائے کرنا ہے تھوڑا تھا نرم نرم ہوگا تو آپ نے انڈے بھی نکال لینا ہے اب جی میں نے آئیل ڈالا ہے تقریباً ون فورتھ کپ آئیل ڈالا ہے دوبارہ سے اور میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جی میٹ بالز میٹ بالز کو آپ دیکھیں کہ میں بلکل بھی ٹچ نہیں کر رہی ہوں ون بائی ون میں نے آئیل کے اندر رکھے ہیں ٹھیک ہے اور ٹچ نہیں کر رہی ہوں ابھی میں تاکہ وہ اچھی سچے سیٹ ہو جائیں تو پھر میں ٹچ کروں کہ میں یہ ہے کہ صرف کڑائی کو گھما رہی ہوں اب آپ دیکھ لیں کہ ایک سائٹ سے ہو گئی ہے تب میں نے اس کو جو ہے نا وہ ہلا رہی ہوں تاکہ جو اچھی طریقے سے نا ساری سائٹ سے براؤن ہو جائیں اور پک جائیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو چمچے سے اب ہلا رہی ہوں بلکل بھی ٹوٹنی رہے شیپ لیس بھی نہیں ہوئے اچھے سے راؤنڈ راؤن ہے ٹھیک ہے اور اچھے سے سوفٹ آئیں گے بلکل بھی سخت بھی نہیں ہوں گئی اچھہ جی جب یہ ساری طرف سے براؤن ہو جائیں گے پھر اس میں میں نے نمک اور کا الی مچ ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تھری ٹیبل سپون سویا سورس اور تھری ٹیبل سپون چیلی سوس ہے ایٹ کر دیں گے وہ بھی اسے کو میں اس کے ساتھ میکس کر دوں گی پہلے کالی مچ دالی تا لیمک ڈالا چیلی سوس اور سویاسٹ دالا ہوں وہ بھی میں اچھے طریقہ سے پھلے سösس کروں گی ساتھ ساتھ میں آپ چیزیں ڈالتے جائیں گے بہت جلدی یہ رائس بن جاتے ہیں بس کٹنگ میں اور کوفتے وغیرہ جو میٹ بالز ہیں وہ بنانے میں ٹائم لگے گا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے جی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کتنے سافٹ ہیں یہ دیکھیں سافٹ ہیں بلکل بھی سخت نہیں ہیں آپ اسی ریسپی سے کوفتے بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو گفتوں کا سالنڈ بنانا بھی سکھاؤں گی ساتھ ہی میں نے جو ہے نا جب سوس اچھے سے جو ہے نا وہ فرائے ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ساری ویجیٹیبل ڈال دیا مٹر پہلے سے بوائل ہے باقی جو ہے وہ ویجیٹیبل وہ کچھی ہے وہ میں نے ڈال دیا تاکہ سوسس میں اچھے طریقے سے مسالوں میں سوسس میں اچھے سے نا مکس ہو جائے ٹھیک ہے کچھ منٹ آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ اس کو سٹا فرائے کرنا ہے بس تھوڑی سی نا کرسپ کرسپ رہنی چاہیے بہت زیادہ سوفٹ آپ نے ویجیٹیبل کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ سوفٹ کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کا پانی چھوڑ جائے گا اور فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے یہ سارا کام جو میں ہائی فلیم پر ہی کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہائی فلیم ہی آپ نے رکھنی ہے اب جی کچھ منٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے سپیگٹی ڈال دی سپیگٹی کا آپ سائز دیکھیں کہ میں نے تھوڑی تھوڑی توڑ لی تھی زیادہ بڑی جو ہے وہ اچھی نہیں لگیں گی پھر چابنوں کے اندر ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے اندر مکس کر لی ہے اب اچھے طریقے سے سوسیز کے ساتھ اس کو بھی مکس کریں گے تاکہ جو ہے نا وہ سپیگٹی بھی اچھی سوسیز کے ساتھ کوٹ ہو جائے ٹھیک ہے سوسیز کے ساتھ جب یہ کوٹ ہو جائے گی ہم اس کے اندر چاول شامل کریں گے چابنوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے چابنوں کو آپ نے سمپل بوائل کرنا ہے فل بوائل کرنا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے فل تو نہیں نائنٹی پرسنٹ آپ نے کم از کم اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ اچھے سے کھلے کھلے آپ کے فرائیڈ رائس جو ہے وہ بنیں بس یہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب کیا کریں گے آپ نے چٹنی جو ہے وہ بنا کر رکھ لینی ہے ہرا دھنیا اور ایک گٹی پودینہ ایک گٹی دھنیا ایک گٹی پودینہ اور ہری مرچوں کی یہ دیکھیں میں نے پیسٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے ہلکہ سا آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہلکہ سا پانی ڈالنا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بڑے ڈیفرنٹ سے چاول جو ہے وہ آپ کے بندے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ سپائسی چاہ رہے ہیں تو وہ اس سے ہی آپ کو سپائس آئے گا ویسے تو اس کے اندر کوئی سپائس نہیں کیا ہے تو اسی سے سپائس آئے گا کلر بھی بڑا اچھا گرین سا آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ بلکل گرین کلر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سویا ساوس اور چلی ساوس کو سکپ کر دیں تو پھر آپ کے سارے چاول جائیں بلکل گرین گرین ہی رہیں گے ٹھیک ہے ساوسی سے زرہ کلر چینج ہو گیا لیکن اگر آپ بلکل گرین چاول چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ ہے کہ ساوسیز ایڈ نہ کریں یعنی کہ کل سویا ساوس اور چلی ساوس ایڈ نہ کریں پھر آپ کے بلکل گرین گرین سے رائس رہیں گے بس یہ تیار ہو گیا بس اس کو اب ہم اس کے اندر نٹس بھی میں ڈال دوں گی کچھ 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 میں رہنے دوں گی اوپر ڈاکوریشن کے لیے اور کچھ انڈے بھی میں سارے اس کے اندر شامل کر دوں گی بس اچھے طریقے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے کیونکہ ہم نے چٹنیز کے اندر ایڈ کی ہے تو وہ بھی اچھے سے چاولوں میں مکس ہو جانی چاہیے بڑے مزے کے چاول بنتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں بڑے پریزنٹیبل لگتے ہیں تو آپ نے آپ کی ریسپی یہ دیکھیں جیو ڈی شورٹ میں نے کر لی ہے بہت مزے دار بنتے ہیں ضرور بنائیے گا بہت ڈیفرنٹ ہیں اور یہ ہے کہ دافتوں میں ہٹ کے کافی ہیوی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ لائٹ لگتے ہیں کھانے میں اور بڑے پریزنٹیبل لگتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اوپر سے مینی نٹس روستیڈ وہ ڈال دی ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ پائن ایپلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ آپ اس کے اندر ایپلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میٹ بالز وید میٹ بال فرائیڈ رائز اس کا نام ہے نہودی رکھا ہے اس لئے بار میں بھولتا تھی میٹ بال فرائیڈ رائز وید گرین چٹنی تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی داؤں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ